دوستو ابھی بھارت کی طرف سے چین کے اوپر ایک ایسا ایکسن لے لیا گیا ہے جس سے چین بھارت کے اوپر بہت بری طرح سے باکھلا اٹھا ہے دراصل جب پھر سے یہ بات کلیر ہو گئی کہ پھر سے بھارت کے پردار منتری نریندر موڈی بننے والے ہیں تب تائیوان کے پردار منتری نے موڈی کو بھارت کے تیسری بار پردار منتری بننے کی بدائیاں دی جس کے اوپر چین بہت بری طرح سے باکھلا اٹھا اور چین کے بیدیز منطرالے کی طرف سے اس بات کا کڑا بروت کیا گیا اور ساتھ میں چینی بیدیز منطرالے نے کہا کہ آگے ہمیں امبید ہے کہ بھارت ہمارے ہتوں کا خیال رکھے گا پرنتو بھارت نے یہاں پر آگے چلتے ہوئے چین کے ساتھ ٹیٹ فور والی پولیسی اپنا دی ہے کیونکہ بھارت کے اندر تائیوان کی ملیٹری آویٹ ہی ہے جی ہاں آپ نے یہ بلکت صحیح سنا اسکین کے اوپر آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہو جس میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ ابھی حالی میں تائیوان کے رکچہ اور سرکچہ اسٹیٹیوٹ کے کچھ ادھکاری اور ساتھ میں تائیوان کے ملیٹری کے جرنل سین یونائٹیڈ سرویسیس اسٹیٹیوٹ آف انڈیا دلی کے دورے پر آئی ہوئے تھے اور یہاں پر بھارت تائیوان اور امریکہ کی طرف سے تیبل ٹاپ نام کا ایک سیمولیشن کیا گیا جس کے انترگت بھارت نے 2035 تک کس طرح سے انڈو سائنر بورڈر اور تائیوان اور چین کے بیچ کی اسٹیٹی کو کس پرکار سے منٹر رکھنا ہے